بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے اپنی ایک اور برائٹ کا خوبصورت ساہر سائل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو ہمیشہ کی طرح پوری دل جوئی سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کرنا آپ نے یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے چلیں بغیر کس دیر کی یہ ویڈیو کی طرف آتے ہیں ویڈیو میں فرنٹ کے بالوں کے میں نے سیکشن کو سیپٹ کا لیا دو نٹ میں نے اوریڈی کرونے ریے پر رکھ لیا تھا آپ نے حدف جو فرنٹ کے بالوں کا رکھنا ہے وہ آئی برو کی آرچ کا بھی آپ حدف رکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ بندیا کے دونوں طرف میں تقریباً دو یا دھائی انچ کا بھی حدف رکھ سکتی ہیں یعنی دونوں طرف آپ نے دھائی دھائی انچ کے بالوں کو اکول کرتے ہوئے پیچھے بھی راب کر لیجئے گا فیلحال تھا کہ ہم سائیڈ والے بالوں کو پہلے مکمل کریں یعنی سائیڈ والے بالوں کے آپ نے تقریباً تین سے چار سیکشن لیتے ہوئے وہاں سٹیٹنر کی مدد سے کلز کرنے ہیں جس طرح میں آپ کو سکھاؤں گی کلز کرنے کا بھی طریقہ بہت ایزی ہے اور اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کے کلز لونگ لاسٹنگ بھی بنیں گے اور سمودھ بھی بنیں گے اور کوشش یہی کریں کہ آپ سٹیٹنر کی مدد سے سمودھ طریقے سے سلولی سلولی کلز بنایا کریں سپیڈ سے آپ یہ کہ سٹیٹنر سے اگر اس کو گرزار دیں گے تو کلز اس طرح کے نہیں بنیں گے بلکہ دیرتا کے سٹی بھی نہیں کریں گے اب سٹیٹنر کو آپ نے کس طرف لیتے ہوئے اس کو کلز کو مکمل کرنا ہے یعنی لیفٹ سائیڈ کے جب آپ کلز بنائیں گی تو اس کو آپ کس طرف روح کرتے ہوئے سٹیٹنر کی مدد سے اس کو مکمل کریں گی جس طرح ویڈیو میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں سٹیٹنر کو لیفٹ سائیڈ کے بالوں کے جو کلز کر رہی ہوں اس کو اوپر کی طرف بھی موو کر رہی ہوں روح کس طرف کی طرف پہ رہی ہوں پیچھے لے جاتے ہوئے بالوں کو نا سٹیٹنر کو پیچھے لے جاتے ہوئے میں کلز مکمل کر رہی ہوں اس طریقے سے یہ ہو گا کہ ہمارے کلز جو ہیں وہ بیک سائیڈ کی طرف راؤنڈ ہوں گے یہ کہ فیس کے آگے کی طرف آپ کلز نہیں کرنے سٹیٹنر کو موو کرتے ہوئے بیک سائیڈ سے آپ کلز کو اس طرح مکمل کرنا ہے اور سٹیٹنر کو آپ نے اسی طرح سلو موشن میں سمودھ کرتے ہوئے بالوں کو انڈ تک لانا ہے جب ایجز آ جائیں گے انڈ ہو جائے گا پھر آپ نے دوبارہ اس کو راؤنڈ کرتے ہوئے سٹیٹنر اوپر بالوں کو اسی طرح راؤنڈ کرتے ہوئے موو کرتے ہوئے آپ نے چھوڑنا ہے تاکہ آپ کے بھی کلز اس طرح سمودھ بنیں ہاں فرنٹ والا کلز جو ہے وہ بھی ہم اسی طرح مکمل کریں گے جیسے پہلے کلز کو مکمل کیا آپ نے بھی سیم اسی طرح کرنا ہے کلز اس طرح بنانے کے بعد پھر ہم سٹائل کو کس طرح سیٹ کریں گے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک اسی طریقے سے دیکھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ توجہ کے ساتھ دیکھیں تاکہ بعد میں آپ کلز ایزی بنا سکیں کیونکہ آج جو سٹائل ہے وہ فرنٹ والا سٹائل ہے بریڈل کا ٹریننگ سٹائل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت خوبصور لگے گا انشاءاللہ جب آپ یہ بنائیں گے اور بہت ایزی بھی ہے لیفٹ سائیڈ کے کلز مکمل کرنے کے بعد رائٹ سائیڈ پر بھی سیم اسی طریقے سے ہم کلز بنائیں گے جس یہ ہوگا کہ آپ کلز کے جو روح ہیں وہ اس کو بھی ہم نے بیک ورڈ آکورڈ سائیڈ پر آپ نے کلز بنانے ہوتے ہیں یعنی اگر لیفٹ سائیڈ کے کلز آپ نے بیک سائیڈ پر موو کرتے ہو بھی بنائے ہیں تو رائٹ سائیڈ پر بھی آپ اسی طریقے سے کریں گے اور کلز کرنے کا طریقہ سیم ہی ہے سموود طریقے سے آپ نے سلو موشن میں اینڈ تک آنا ہے اور دوبارہ سٹیٹنر کے اوپر جو سیکشن ہے اس کو راؤنڈ کرتے جانا ہے ایک سے دو منٹ سٹے دیں گی اسے ہی ہوگا کہ کلز آپ کا لونگ لاسٹنگ بھی بنے گا اور سموود بھی ہوگا سٹیٹنر یہاں میں سلونڈ ڈیزائن والوں کا یوز کاری ہوں سٹیٹنر بہت اچھا ہے اگر آپ یہ لینا چاہیں تو میرا مشورہ آپ لے سکتی ہیں اور کلز انشاءاللہ اسے لونگ لاسٹنگ اور شائنی والے ہوں گے اب آپ نے سیکشن کا بھی یہاں خاص توجہ کرنی ہے کہ جب آپ لیفٹ سائیڈ پر جتنا سیکشن لیں گی اتنا ہی آپ نے رائٹ سائیڈ پر لیتے ہوئے ان کو ایک سیکنس دینا ہے یہ کہ لیفٹ رائٹ کا آپ نے توازن بلکراہ رکھنا ہے یہ نہیں کہ لیفٹ سائیڈ میں آپ کی کلز زیادہ ہوں یا ٹھیک ہوں رائٹ سائیڈ پر جیئے کہ لیفٹ رائٹ کا آپ خصوصی ایک توازن رکھتے ہوئے ایکول آپ نے سیکشن لیتے جانا ہے اور کلز کرنے کے طریقے بھی بہت دیفرنٹ ہیں دیفرنٹ طریقوں سے کلز ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک طریقے سے لیفٹ رائٹ پر کلز جالتی ہیں تو رائٹ سائیڈ پر بھی آپ نے اسی طریقے سے ڈالنے ہیں کلز کی ڈیفرنٹ طریقے انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بناوں گی تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اور آپ بھی ڈیفرنٹ طریقوں سے کلز بنا سکیں سٹیٹر کی مدد سے یہ کہ کلز ہوتے ہی ہیں ڈیفرنٹ طریقوں کے کلز ہوتے ہیں لیکن سٹیٹر کی مدد سے جو ڈیفرنٹ کلز بنتے ہیں ان کی لک اور طرح کی ہوتی ہے اور کلز ہوتی ہے اب میں اپنی برائٹ کے جو کلز ہے ان کو اسی طریقے سے مکمل کیا ہے جس طریقے سے میں نے لیفرنٹ سائٹ پہ کلز کی ہے تاکہ رائٹ اور لیفرنٹ دونوں کا توازن ایک جیسا رہے اور سٹیٹر آپ نے بھی سیم اسی طرح کرنا ہے سٹیٹر کو ایک سے دو منٹ آپ نے سٹیٹر دینا ہے جب آپ اس کے اوپر راؤنڈ کر لیتی ہیں جس سیکشن کو آپ کلز کے لئے سٹیٹ کرتی ہیں یعنی کہ سٹیٹر کے اوپر جب ہم راؤنڈ کرتے ہیں تو اس کو ایک سے دو منٹ آپ ضرور اس طرح سٹیٹ دیا کریں جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد جس طرح میں نے سٹیٹر کی مدد سے اس کو کھولا ہے کلز کو آپ نے ایسے سیدھا ہی نہیں کھولے راؤنڈ کرتے ہوگے کھولا ہے تاکہ جو کلز ہے اس کی شیپ خراب نہ ہو اس کے بعد میں نے اسی سپریئے ان کے اوپر کی تاکہ ان میں شائنی لک آئے کیونکہ اگر ہم سیبلون سپریئے اس کے اوپر فوری کر دیں گے تو وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں بال اسی سپریئے یہ ہوتا ہے کہ شائننگ لک آ جاتی ہے فرائیڈل کی بالوں میں فرنڈ والے بالوں کے سٹائل کی طرف آتے ہیں فرنڈ والے بالوں پر دیکھیں میں نے تقریباً آدھے انچ یا ایک انچ کا اپنے سیکشن فرنڈ سے سپرٹ کر لینا ہے اور بیک والے جو بال ہے وہاں کس طرح میں لیرنگ دوں گی آپ نے بھی سیم اسی طرح ہی دینی ہے لیرنگ آپ دیکھیں پہلے آپ نے جو سٹائلنگ جل ہے اس کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے میں نے فریزی بالوں کو بٹھانا ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح کرنا ہے تاکہ آپ کے بال سموث ہو برائیڈل کے اس کے بعد آپ اس کی پین اپ کر سکیں پیچھے لے جاتے ہوئے اور اس سٹائل میں آپ نے یہ بھی خیار رکھنا ہے کہ آپ جو برائیڈ کا پیچھے والا سٹائل بنا رہی ہیں اس کو آپ نے کتنی انچائی دینی ہے یہ نہ ہوگی بیک والا جو میڈ والا سٹائل ہے اس کی انچائی اگر آپ زیادہ دے دیں گی تو اسے یہ ہوگا سٹائل کی لک اور طرح کی ہوگی اب یہ کہ نارمل انچائی دینے کے لیے آپ نے اس میں جس یہ ہے کہ فنشنگ دینی ہے کوئی بیک اومین پیچھے آپ نے نہیں کرنی اسی سپری کرتے ہوئے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے کوم کی مدد سے اس طرح سمودھ کرنا ہے تو کوم کی مدد سے بھی آپ سمودھ کر سکتی ہیں یہ کوم عام آل کریٹ سے ایزی آپ کو مل جائے گی لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو سمودھ کر سکتی ہیں اور سیکشن کو جو نیٹ کرتے ہوئے پیچھے پین اپ کر سکتی ہیں پین اپ بھی کرتے ہوئے اس کو مزید آپ فائن پین کی مدد سے بھی فائن کر سکتی ہیں آپ دیکھیں انہی بالوں کو آپ نے راؤن کرتے ہوئے جس طرح میں نے پین اپ کیا ہے آپ نے بھی اسی طرح پین اپ کرنا ہے اور پین اپ آپ جب کرتی ہیں تو کوشش یہی کیا کریں کراس کی شکل میں آپ پین لگایا کریں تاکہ گریف تچھی آئے اور سٹائل آپ کا لوز نہیں ہو اور پیچھے بچے والوں کو بھی آپ نے پین اپ کر لینا اور اس کے بعد آپ نے فرنٹ والے بالوں کو جس طرح سموت کرنا ہے آپ کو ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے میں نے مزید اس کی انچائی کو بٹھانے کے لیے بیک پر دھو تین بوبی پینس لگائیں آپ بھی اس طرح کر سکتی ہیں بوبی پینس لگانے کے بعد آپ نے فرنٹ والے بالوں کو ہاتھوں کی مدد سے جس طرح نیٹ کرتے ہوئے ہیر سپری ساتھ ساتھ کرتے جائیں لیکن ہیر سپری آپ نے یہاں او سی والوں کی یوز کرنی ہے سیب لون والوں کی نہیں اور جس طرح سموت طریقے سے دیکھیں میں جو ان کے لیئرز ہیں ان کو پرومیلٹ کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح کریں گی تو آپ ایزی بالوں کو ہم اسی طرح کریں گے جس طرح سائیڈ ڈوم والے بالوں کو کرس کیے تھے اور کرس کرنے سے پہلے آپ سٹیٹنر کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے ہیٹ کتنی دینی ہے اگر آپ کریں گی تو بال جلنے کا خطرہ ہے کوش یہ کیا کریں کہ ہیٹ پر بھی ہیٹ کرتے ہوئے سٹیٹنر کو کلز اچھے دے سکتی ہیں آپ کلز دیکھیں آپ روڈ سے سٹیٹ کرنے وال سموت کرنے اس کے بعد آپ پر کلز کی لک کرنی ہے کیونکہ اگر آپ طریقے سے کلز کریں گی فرن کی تو اسے بھی سٹائل کی لک فرن کی چینج ہو جائے گی فرن والے بالوں کی بھی آپ میں سموت کرنے کے بعد جس طرح میں اس کو ٹیل کم کی مدد سے فنشنگ دوں گی آپ اس طرح فنشنگ دی جی گا اور اینڈ تک آپ دیکھیں کس طرح میں اس کو مکمل کرتی ہوں بہت آسان ہے اور خوبصورت بہت ہے اور فرن والا سیکشن دیکھیں میں اس سیکشن پہلے دی کیونکہ ہم نے تقریبا ایک سیکشن فرن پہ چھوڑا بات رہا وہاں میں نے تقریبا تین سیکشن مزید چھوٹے چھوٹے کرتے ہوئے ان کو کلز کیا سیپرٹ کرتے ہوئے اور ان کلز کو دیکھیں جیسے ہاتھوں کی مومنٹ سے اور تیل کم کی بیک سائیڈ سے میں جس ترہ تھوڑا اٹھا کر پھر پین اپ کروں گی اس یوگا فرن کی لک بہت اچھی آج یہ نہیں کہ آپ کلز کو اس طرح چھوڑ نہیں دینا اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس طرح کریں گی تو پھر ہی برائیڈ لک خوبصورت آئے گی یہ نہیں کہ کلز کو اس طرح چھوڑ نہیں ہے آپ دیکھیں اس سپری کرتے ہوئے سپری سپری کرتے ہوئے تا کہ آپ کو اٹھا فران بھی فیل ہو ہاتھ کو دیکھیں میں ایک سائیڈ سے پوش کرتی جا رہی ہوں اور سپری کرتے ہوئے پھر سپری کرتے رہی اور بال اپنی جگہ پھر ٹھہرتے جا رہے ہیں اور بہت ایزی ہو گیا یہ کہ یہ آپ کو فائن پین لگانے کی ضرورت نہیں ہے جھوڑا پین لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ہاتھوں کی مدد سے ہی اپنی سٹائیل کو مکمل کر لینا ہے ٹکنیک ہیں جو میں شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے لیے مشکل پیش نہ آئے اگر آپ کے پاس بھی برائیڈ اس طرح کے آتی ہے جس کی ڈیمان ہے کہ آپ اسی طرح کا سٹائیل میرا بھی بنائیں تو آپ اس سٹائیل کو مکمل کر سکیں ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے اس سٹائل کو مکمل کیا تقریباً ایک یا دو لٹ کے بال تھے اس لئے میں نے سب سمجھا کہ پین اپ کر لیتے ہیں اور پیچھے بال اگر آپ برائیڈ کے بال لائٹ ہیں تو آپ پیچھے کر کر نہیں ہے وہ پیچھے مکمل کر لیں گی اور کام وقت مکمل ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ ایک پین اپ کر سکتے ہیں پیچھے اس طرح میں اس کو پین اپ کیا پین اپ نہیں کیا پین اپ میں ضرور کروں گی اس کے بعد آپ نے فرن پر سیٹنگ دینی ہے تاکہ ایک سیپرد نہیں لگے کہ یہ سیپرد لگی ہوئی ہے آپ کو یہ فیل ہو کہ یہ بالوں کا حصہ ہی سیپرد لگتا ہے اور ایکسینشن سیپرد لگتا ہے آپ دیکھیں اس کو ٹچ دینے کے لیے آپ نے جو نیچے بار کلز کی اپ موو کرتے ہوئے پیچھے کی آپ نے بھی سیم اس طرح کرنا ہے کلز کو اپنے ایکول کرنا ہے دونوں طرح تاکہ سمودھ کرتے بھی بالوں کے ساتھ ٹچ کس تاکہ رہی ہوں آپ نے اس طرح کرنا ہے پین اپ کرنا ہے جس طرح میں دکھا رہی ہوں اور نیچے والے بالوں کو آپ راؤن کرتے ہوئے سمودھ کرتے ہوئے اور بوگی پین بھی اس طرح لگا سکتی ہیں اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو اور انشاءاللہ مزید ڈیفرنٹ ٹیکنیکز سے بھری ہوئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی اور آپ کے لئے ایک اور نیکس ویگ میں خوبصور ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی لیکن اہن تک ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دوستو انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو میں ملیں گے مزید ڈیفرنٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو مزید اور کس طرح کی ویڈیو اس کی ضرورت ہے تاکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو بنا سکوں تاکہ آپ کا اس سے فیدہ ہو اور کیونکہ میں آپ کے ساتھ اپنا وہ علم شیئر کرتی ہوں جو میرے پاس ہے تاکہ آپ بھی سے بینیفیٹ ہو سکیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے سبسکراب to Azeem Beauty Salon and if you like the video then hit the like button